تانہ بلدیا کیس کے سزای آفتہ مجرمان نے سزاؤں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیلے دائر کر دی جس میں عدالتی فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی صدا کی گئی ہے تانہ بلدیا کیس کے سزای آفتہ مجرمان نے سندھ ہائی کورٹ میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کی جانب سے 22 ستمبر کو دی جانے والی سزاؤں کے خلاف اپیلے دائر کر دی اپیلے دائر کرنے والے مجرمان میں رحمان عرف بھولا زبیر عرف چریہ شامل ہیں جنہیں ان صداد دہشتگردی کی عدالت نے دو سو چونسٹھ مرتبہ سزائے موت سنائی تھی ان صداد دہشتگردی عدالت نے ان چاروں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی تھی وارداد کے ماسٹر مائنڈ حمد صدیقی اور علی حسن قادری کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور ان کے دائمی وارنٹ جاری کیے گئے تھے جبکہ ایمکیو مرحنمہ رعوب صدیقی سمیت چار ملزمان کو عدم شواہد کی بنا پر بری کر دیا گیا تھا ملزمان نے اپیلوں میں موقع پر اختیار کیا ہے کہ ماں تحت عدالت نے حقائق کو نظر انداز کیا ہے اور فیصلے میں سکم ہے لہٰذا عدالت سے استعداء ہے کہ خصوصی عدالت کا بائیس ستمبر کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے ان صدادی تحشتگردی کی عدالت نے گزشتہ ماہ بائیس تاریخ کو سانے ہے بلدیا کے آٹھ سال بعد کیس کا فیصلہ سنایا تھا بلدیا کی ٹیکسٹائل فیکٹری میں ستمبر دوہزار بارہ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں دو سو پچاس سے زائد افراد زندہ جل گئے تھے فیکٹری مالکان نے دوبائی سے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروائے اور انہوں نے اپنے بیان میں اینکی اینکی جانب سے پچیس کرون روپے بھتہ طلب کرنے کی تصدیت بھی کی تھی